ہیلو دوستو ہیلو فارما میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بتانے جا رہے ہیں کہ کون سا انجیکشن کس کام آتا ہے جن انجیکشن کا یوج بہت ہی زیادہ کیا جاتا ہے تو آج ہم کٹیگری وائز دیکھیں گے ان انجیکشنوں کو پہلی کٹیگری ہے انلجیسک اس میں ہم نے پین اینڈ فیور کو دور کرنے کے لئے انجیکشن رکھے ہیں ایسے پیرا سیٹامول انجیکشن یہ انجیکشن فیور میں یوج کیا جاتا ہے اور پی سی ایم نام سے بھی ملتا ہے اور اس کا برانڈ نیم پیرا نکس یہ مارکیٹ میں ایبلیویل رہتا ہے دوسرے نمبر کا ہے ڈائیکلو فینک سوڈیم انجیکشن یہ انجیکشن درد میں یوج کیا جاتا ہے جیسے باڈی پین جوائنٹ پین مسلس پین انجری پین ڈینٹل پین اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں جیسے سردرد ہونا چکر آنا خجلی سوجن ہونا اس کے بعد آتا ہے مارفین سلفٹ انجیکشن ان انجیکشن کا یوج پین میں کیا جاتا ہے مارفین سلفٹ انجیکشن کا یوج تب کیا جائے گا جب کسی کو بہت زیادہ پین ہو جب کسی بیعکتی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کا بلڈ زیادہ بہنے لگتا ہے یا کسی کاران بس بہت زیادہ چوٹ لگ جاتی ہے جس کے کاران اس کا بہت درد ہو رہا ہے یا کسی بھی بیعکتی کی سرجری ہوئی ہو تو اس کیس میں بھی مارفین سلفٹ انجیکشن کا یوج کیا جاتا ہے اور یہ انجیکشن مارکیٹ میں بر مور ٹین کے نام سے ملتا ہے مارفین سلفٹ انجیکشن کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں جیسے ریسپائریٹری ڈپریشن ہو گیا نوزیا اینڈ بومیٹنگ ہو گیا کونسٹیپیشن کنفیوزن ایک ریکیشٹ یہی ہے آپ سے بینہ ڈاکٹر کے پریسکرپسن کے انجیکشن نہ لیں بینہ ڈاکٹر کے کوئی بھی دوائی آپ کو نہیں لینی ہے انجیکشن فار ایبڈومینل پین ڈائی سائیکلو مین انجیکشن جس کا برانڈ نیم ہے ڈائی سائیکلو ویل ٹوینٹی جو مارکیٹ میں ایبلیبل ہے ڈروٹا ویرین انجیکشن جو ڈروٹین کے نام سے ملتا ہے ہائیو سین انجیکشن جو بسکرین کے نام سے ملتا ہے ایبڈومینل پین انجیکشن کو لگانے کی پریورٹی ہوتی ہے اگر پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو ڈائی سائیکلو مین انجیکشن لگایا جاتا ہے اگر پھر بھی آرام نہیں ملتا ہے تو ڈروٹا ویرین انجیکشن دیا جاتا ہے دونوں انجیکشن لگ جانے دونوں انجیکشن لگ جانے کے بعد بھی کوئی آرام نہیں مل پا رہا ہے تو ہائیو سین انجیکشن لگایا جاتا ہے ایبڈومینل پین انجیکشن لگانے کا یا کرم ہوتا ہے یہ نہیں کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو ڈائیو سین انجیکشن لگا دیں اس کی پریورٹی ہوتی ہے ڈائی سائیکلو مین انجیکشن اگر اس سے درد نہیں رکتا ہے تب ڈروٹا ویرین انجیکشن لگایا جاتا ہے اگر اس سے بھی نہیں رکتا ہے اس کے بعد ہائیو سین انجیکشن پیسینٹ کو دیا جاتا ہے انجیکشن یوزڈ ان گیسٹرائٹس گیسٹرائٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر پیٹ میں گیس ہے پیٹ میں جلن ہو رہی ہے تو یہ انجیکشن دیے جاتے ہیں جیسے رینیٹیڈین انجیکشن یہ رینیٹیڈین انجیکشن کے نام سے یہی اس کا برانڈ نیم ہے اس کے بعد آتا ہے پینٹا پراجول انجیکشن جو پینٹاپ کے نام سے مارکیٹ میں ایبلیبل ہوتا ہے چلیے اب بتاتے ہیں اگلی کٹاگری انٹی ایمیٹک انجیکشن یہ انجیکشن بومیٹنگ کو روکنے کے لیے دیے جاتے ہیں اورڈا سیٹرون انجیکشن جو مارکیٹ میں ایمی سیٹ 4 ایمل کے نام سے ملتا ہے اور موٹو کلو پرامائیڈ انجیکشن یہ میٹ لیب کے نام سے ملتا ہے ڈوم پیریڈون انجیکشن یہ تینوں انجیکشن انٹی ایمیٹک انجیکشن ہوتے ہیں جو بومیٹنگ کو روکنے کے لیے دیے جاتے ہیں یہ تینوں انجیکشن یوج کے جاتے ہیں الٹی کو روکنے کے لیے کسی کو لگ رہا ہے الٹی آ رہی ہے یا الٹی آ گئی ہے تو یہ انجیکشن یوج کے جاتے ہیں انٹی وائٹک انجیکشن انٹی وائٹک انجیکشن بہت سارے ہیں بٹ یہاں پر تین ہی رکھے ہیں میں نے پہلا جنتامائسین انجیکشن دوسرا امیکاسین انجیکشن جو میکاسین انجیکشن کے نام سے مارکیٹ میں ایو لیول ہوتا ہے صرف ٹرائی آگزون انجیکشن جو مونو صرف ون گرام کے نام اس کا برانڈ نیم ہے یہ انجیکشن یوز کیا جاتے ہیں اگر کسی کو لنگس انسپیکشن ہے یا تھروٹ انفیکشن ہے جو گلے کے اندر انفیکشن ہو جاتا ہے تب یہ انجیکشن دیے جاتے ہیں یوٹی آئی یورینری ٹریکٹ انفیکشن یہ میل اینڈ فیمیل دونوں کو ہو سکتا ہے لیکن فیمیل میں جیادہ چانس ہوتے ہیں یوٹی آئی ہونے کا انٹی ایلرڈک انجیکشن اگر کسی کو بھی ایلرڈی ہو گئی ہو تو یہ انجیکشن دیے جاتے ہیں فنیرامین میلیٹ انجیکشن جس کا برانڈ نیم ہے ایویل ڈیکسو میتھاسون جس کا برانڈ نیم ہے ڈوکسونا بیٹا میتھاسون جو بیٹنی سول کے نام سے ملتا ہے اس کا برانڈ نیم ہے ڈائی فین ہائیڈرامین یہ چاروں انجیکشن ایلرڈی میں یوز کیے جاتے ہیں اور تھوڑی بہت سولن ہو گئی ہو یا پھر گلتی سے کسی بیقتی کو گلت انجیکشن لگا دیا جاتا ہے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کو روکنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے میلی ایویل یا ڈیکسونا انجیکشن لگایا جاتا ہے انجیکشن فار سٹاپ بلیڈنگ یہ انجیکشن بلیڈنگ کو روکنے کے لیے کیا جاتا ہے یوز کیا ہوتا ہے اگر کسی بیقتی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو یا پھر گہری چوٹ لگ گئی ہو تو بلڈ زیادہ بہرہا ہے تو اس بلڈ کو روکنے کے لیے انجیکشن لگایا جاتا ہے ٹرینیک جینیمک ایسیڈ انجیکشن ٹرینیکشا کے نام سے ملتا ہے اس کا برانڈ نیم ٹرینیکشا ہے کئی وار فیمیل کے پیریڈ کے دوران بلڈ زیادہ لوس ہو جاتا ہے تو بلڈ روکنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور جہاں بھی ایکسیس بلڈ لوس ہوتا ہے اسی کو کم کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے انجیکشن فار بیکنیس کسی بھی بیقتی کو کمجوری ہے تو ان انجیکشن کا یوز کیا جاتا ہے میکو والامین انجیکشن جو نیورو کائنڈ اوڈی کے نام سے ملتا ہے اس کا برانڈ نیم ہے پولی بیون پولی بیون بیٹامن بی کمپلیکس بد بیٹامن بی ٹویلو اس کا برانڈ نیم ہے انجیکشن فار برانکیل اسثمہ کسی کو اگر سانس کی بیماری ہے تو اس انجیکشن کو دیا جاتا ہے ایٹو فائلن پلس تھائیو فائلن انجیکشن یہ سالٹ ہے اور اس کا برانڈ نیم ڈیری ہائلن کے نام سے ملتا ہے آپ سبھی سے ریکیسٹ ہے کہ انجیکشن کو بینا ڈاکٹر کے پریسکرپشن کے نہ لیں موسیقی